بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں نبیل سلیم صاحب سے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کی ملاقات کروای تھی اسما عبدالحق سے جنہوں نے خران پاک کو پروف ریٹ کیا تھا اس خران پاک کو پروف ریٹ کرنے سے پہلے جو تمام کام ہوا ہے جو اس کی پرنٹنگ ہوئی ہے بوزنگ ہوئی ہے یہ تمام کام ماشاءاللہ یہ ہمارے نبیل صاحب نے کیا ہے نبیل صاحب نے جو کہ یہاں پی ڈی ایف میں ہوتے ہیں آئیے نبیل صاحب سے خود پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہاں پی ڈی ایف میں کیا کرتے ہیں اور کس طرح یہ انہوں نے کام کرتے ہیں نبیل اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ایم آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر اب نبیل آپ بتائیے گا پہلے تو اپنے بارے میں ہمیں بتائیے میں بڑھتا ہوں اور میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ میں آپ کو یہ بتانا جاؤں گے پی ڈی ایف میں میں 2018 سے کام کروں ایسا ایمبوسر آپریٹر موبائل انسٹرکٹر اینڈ کمپلیٹر انسٹرکٹر کے اسیات سے میں اصل میں یہ ٹاسک ہمیں سر نے دیا گیا ہمیں سر نے دیا یہ ٹاسک کہ آپ اس کو قرآن پاک کو ایڈٹ کریں سرنہ میں یہی کہا کہ یہ مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں ہے آپ اس کو پروف ریڈ کیجئے شکریہ کا ایک برد because پاکستان میں پہلی بار ترجمے والا قرآن پاک کو ایک برے میں ما شاءاللہ مرحل یہ کہ ہماری صدرکٹر کا ذہن سترکت ہے اسیترکٹرزمت برایل میں قرآن پاک کو برے میں بار میں کمپوسیتی تھا اس اس پر کمپوسیتی اس پر فائل نے دیا اس کی بھائیسر ہے اس کی ایمبوسر اس کی ایمبوسر ایمبوسر اور اس کے ساتھ میں ایک ماشین ہے یہ ہے چھوٹے موسرا ایندیکس ایوریس ڈیوی فائل یہ ایڈوڑیسی ایڈوڑی سی چھوٹے ایڈوڑی سی ایڈوڑی سی ہے اور یہ ایڈوڑی سی پیشے سی ہے اور یہیہ پیٹ جو رکھیں وہیں ہیں یہ بھی دکھا دیکھیں یہ ایڈوڑے ہیں اس طرح سے یہ جو ہے اس کا یہ پرنٹ آؤڈ اس سے نکلتا ہے جی بلکل یہ تین پارے رکھے ہیں اچھو ماشا اللہ اس کو ہمیں آپ تھوڑا سا پڑھ کے بتا سکتے ہیں جی جی پڑھ کے بتا سکتے ہیں پڑھانی مجھے نہیں مانوں گے فرسٹ پیج جو ہے میں نے ترکیب سے بس ہی اٹھایا ہے میں نے یہ نا فرسٹ پیج کا ایک منٹ میں دیکھتے ہیں مجھے پیپرز کا نہیں پتا ہے میں نے بس اس کو رینڈم لی اٹھا لیا ہے یہ ٹائٹل پیج لگا ہے اس کا بسکلی الکران المجیب اور بما اردو ترجمہ فتح محمد جالندری اور پارہ تین ہے اور اس کو پر پیڈی ایف کی انفرمیشن لکھے زیرے احتمام پاکستان ڈیسیبل فانڈیشن بلوگ فورٹین نصیر آباد ایف بی ایریا کراچی پاکستان اور اس کا فون نمبر لکھا ہے 0213631086 اس کی ویب سائٹ لکھی ہوئے www.pdf.org.p ایمیل ایڈرس ہے info.pdf.org.p چلی یہ تو آپ نے پورا پتا بتا دیے کیا رکھا ہے اگر تو آپ کو روید کرنا بھی تو آپ کو راپتا میں بھی کروں گا آپ کو اس کی سدھے انفرمیشن ایک اچھے لگی تک میں کوئی ایشو نہیں ہم اس کو سیکتلمنٹ کرنے کے لیے آپ اس کو سیکتلمنٹ کرنے کے لئے اللہ کاما یا ایکسپرٹ ہر گا ہے آپ کو ایکسپریتھا ہے اگر methods اس کو سیکتلمنٹ کرنے کے لیے صحیح مجھے ہی بتائے گا اس کو انبوز کرنے میں پرنٹ آؤٹ کرنے میں آپ لوگوں کو تقریباً کتنا عرصہ لگا میں اس کو انبوز اور پرنٹ آؤٹ کرنے میں تقریباً ہمیں تین مہینے لگے کیونکہ اس کو اس سے پرنٹ آؤٹ نکالنا پھر اس کو جائے مس اسما عبداللہت کا جیسے آپ نے انٹرویو لیا وہ پڑھتی تھی اور میں دکس بری ڈی بیٹی یعنی دکس بری بریل ٹرانسلیٹر اس پہ میں اس کو کریکشن کرتا تھا وہ مجھے بتا دے دیتی پھر میں کریکشن کر دیتا تھا کہاں کونٹریکشن ہے کہاں غلطی ہو گئی ہے کہاں پیج نمبر نہیں ہے وہ کریکشن ساری میں کرتا تھا یہاں اس پہ تو یہ کافی میند سے ہوا کام لیکن ناممکن نہیں تھا مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا یہ کام پائے تک ہمیں تک پہنچایا اس کو کام کو اور ماشاءاللہ سے ترجمہ والا قرآن پاک اور روزانہ کتنے کھنٹے کام ہوا میں روزانہ میکسیم پانچ بھنٹے ہوا میں نے تو میں جب بھی آئی ہوں میں نے آپ کو روحے کام کرتے ہوئی دیکھا ہے نبیل یہ بتائیے گا یہاں کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہے پی ڈی ایف کے علاوہ یہاں کے علاوہ میری مصروفیات ہی ہوتی ہے میں پڑھ رہا تھا فیلحال میری ایڈوکیشن میں گئے کیونکہ ایڈویشن کمپیٹ ہو گیا آپ انشاءاللہ ماسٹرز میں کروں گا اس کے علاوہ مثالہ میں ہوں پڑھ رہا ہوں اب اس کے علاوہ سے ممک رہا ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن پر میں کیا خیلالہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے مبائل سے علیہ وقت ملتا ہے جوز سے کسی چیزیں بھی علیہ وقت ملتا ہے ماشرنا ماشرنا اور میں ابھی آپ سے یہ سوال کرنے والی ہی کہ نبیل یہ بتائیے کہ آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہے کوئی آپ کو مدد چاہیے کسی سے تو وہ ہمیں بتائیے الٹا آپ نے بتا دیا کہ کسی کو آپ سے مدد کی ضرورت ہے تو وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے میں مصلہ میں اس دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم لوگوں کے بلائنڈ پرسنٹ پیپر جو آپ دیتے ہیں جو آپ دیتے ہیں exam attempt کرتے ہیں نائن ٹو انٹر تک یا انیوریسٹی لیول پہ بھی تو اس میں مسئلہ ہی آتا ہے رائٹر کا رائٹر ہم سے پیسے چارج کرتے ہیں کوئی دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا میں نے اپنے رائٹر ہی آرینج کیا تقریباً دو تین سال اب کوئی نہیں دے پاتا اس کے لئے یہ ہے کہ کوئی وولنٹیلی کام کرنا چاہیے وہ کسی کے پیپر دے سکتا ہے جی جی ہم لوگ سے کانٹیک کریں صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ ایک رائٹر کی جو ہے ایک society ہونی چاہیے لوگوں کی تاکہ وہ لوگ آپ کے پاس easily exam attempt کر سکتے ہیں اچھا رائٹر کی کیا وہ کیا ہوتی ہے کیا کہنا چاہیے آپ سے ایک سال پیچھے ہونا چاہیے آپ سے ایک سال پیچھے ہونا چاہیے فراہوا رائٹر کی ممبری آپ سال پیچھے ہو جاندے ہیں یا کہ میں آپ کی رائٹر نہیں بن سکتا آپ تو وہ اس کی طرح نہیں بن سکتا کیسے کسی بھی بس بھی بس سکتا ہے میں تو پیش ڈی رومز نے پاس بھی یہ لیکن ہے اچھا، آشی اچھا، اور پیغام آپ دینا چاہیے نمیل اورپس اپنے ساتھیں میں پیغام دینا چاہیے کہ مشکلات سے غبرانا نہیں چاہیے مشکلات جو ہے وہ آتی ہیں کسی بھی چیز میں آپ جائے کام کرنا چاہیں پڑھیں کسی بھی فیلڈ میں تو مشکلات ضرور آتی ہیں اور چیزیں مشکل ضرور ہوتی لیکن ناممکن نہیں ہوتی اس لیے چیزوں کو جاری رکھئے ہمت نہا رہیے وقت سے مقابلہ کرنا سیکھئے دنیا میں جگہ بنتی نہیں ہے بنانی پڑھتی ہے بلا شبہ یہ بہت پیاری بات ہے جگہ بنتی نہیں ہے بنانی پڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ساری کامیابی عطا فرمائے خاص کر یہ قرآن پاک کے سلسلے میں جو آپ نے کام کیا ہے بہت رمائقبل کام ہے سمجھ لیجے کہ آپ لوگوں نے تو اپنی آخرت بنا ہی لئے اور انشاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب قبول ہوا ہوگا اور آپ کے لئے ہم سب کے لئے جتنے بھی لوگوں نے جو جو بھی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو مزید اچھے کام کرنے کی توفیق ہے آمین شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنا سارا وقت دیا اور اچھی باتیں بتائیں اور انشاء اللہ تعالیٰ جب آپ اپنی تعلیم پوری مکمل کر لیں گے آگے ہم پھر دوبارہ آپ سے انٹریو لیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ